بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم امید کرتی ہوں سب اپنے ایمان کے ساتھ خیریت سے ہوں گے ہم آج بھرواں ٹینڈے بنا رہے ہیں یہ بہت ہی مزے کے بنتے ہیں اور سب کی ڈیفرنٹ ریسپی ہوتی ہے بنانے کی لیکن میں آج اپنی ریسپی آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں جس طرح ہم بناتے ہیں اپنے گھر میں میں نے ہاف کیجی ٹینڈے لیا ہے اور ان کو میں نے خالی کر لیا ہے یہ دیکھیں ایسے ان کا گدہ سارا نکال لیا ہے اور سب کو میں نے خالی کر کے اوپر ٹوٹپک لگا دی ہیں تاکہ ان کے جو کیپ ہیں وہ مس نہ ہوں اور سات سے آٹھ پیاز لیے ہیں بھڑے سائز کے ان کو قدو کش کر لیا ہے تین سے چار میڈیم سائز کے ٹماتر ہیں ان کو باریک چوب کر لیں اور یہ جو ٹینڈوں میں سے گدہ نکلا ہے اس کو بھی میں نے میش کر لیا ہے تین سے چار سبز مرچیں چاہیں گے ون فور ٹی سپون کلونجی کا ون ٹی سپون لسندرکا پاودر ون فور ٹی سپون حلدی اور ہاف ٹی سپون گرم سالے کا دو لیمن کا جوس چاہیے ہاف ٹی سپون زیرہ اور ون این ہاف ٹی سپون نمک چاہیے ایک پین میں ہم پانی لیں گے اور اس کو بوائل کریں گے اس میں ٹو ٹی سپون سرکا ایڈ کریں گے ون ٹی سپون نمک ایڈ کریں گے اور پھر اس میں جو ٹینڈیں ہیں ان کو ہم رکھ دیں گے فیپٹی سے سیونٹی پرسنٹ ہم ٹینڈوں کو کوک کریں گے جب یہ فیپٹی سے سیونٹی پرسنٹ کو کوک ہو جائیں گے پھر ہم ان کا پانی ڈرین کریں گے اور ان کو تھنڈا کریں گے ٹینڈے بوائل ہو چکے ہیں ان کا پانی ڈرین کر کے ان کو تھنڈا ہونے کے لیے رکھتیا ہے اب کڑائی میں ہم نے ون فورت کپ آئل لیا ہے اس میں سب سے پہلے ہم زیرہ ایڈ کریں گے زیرے کو تھوڑا سا فرائے کریں گے اور کلونجی بھی ساتھ ایڈ کریں گے ان دونوں چیزوں کو فیو سیکنڈ کے لیے ہم فرائے کریں گے زیرہ فرائے ہو چکا ہے اب پیاس کو ایڈ کریں گے اور اس کو فرائے کریں گے لائٹ پراؤن پیاس فرائے ہو چکا ہے اب ہم اس میں ٹینڈوں کا جو گودہ نکالا تھا اس کو میں نے میش دیا ہے وہ ایڈ کریں گے مٹر ایڈ کریں گے سبز میرچیں ایڈ کریں گے ادرگ لسن کا پاورٹر نامت حلدی اور لیمن جوس ان سب چیزوں کو اچھی طرح مکس کریں گے اور پانچ سے سات منٹ تک ان سب چیزوں کو فرائے کریں گے مسالہ بھون چکا ہے اب ہم لاسٹ میں گرم مسالہ ایڈ کریں گے اور سبز دھنیا ایڈ کریں گے ان سب کو مکس کر کے مسالے کو تھوڑا تھنڈا کر کے ٹینڈوں کو بھریں گے مسالہ تھنڈا ہو چکا ہے اب ہم ٹینڈے میں بھریں گے اس کو اچھے سے دبا کر بھر لیں اور پھر اس کا کیپ اس کے اوپر لگائیں گے اور ٹوٹ پک کے ساتھ اس کو جسٹ کریں گے اسی طرح ہم تمام ٹینڈے بھر لیں گے ٹینڈے ہم نے بھر لیے ہیں اب ہم کڑاہی میں دو ٹیبل سپون آئل لیں گے اور ہاف کپ پانی لیں گے اور جو ٹینڈے ہم نے بھرے ہیں وہ ہم اس میں سیٹ کر دیں گے تاکہ جو ہمیں تھرٹی پرسنٹ کوک ہونے والے رہ گئے ہیں وہ اچھے سے گل جائیں اگر ہم مسالے میں کوک کریں گے تو مسالہ زیادہ گل جائے گا اور جل جائے گا پہلے ہم اس کو کوک کریں گے پھر ہم اس میں مسالہ مکس کریں گے اب ہم اس کو ڈھکان لگا کر میڈیم فلیم پر پانچ سے سات منٹ تک کوک کریں گے یہ پانی ڈرائی ہو جائے اور یہ تھوڑے سے فرائی ہو جائے اوائل میں تینڈوں میں پانی ڈرائی ہو چکا ہے اب دیکھیں یہ گھی بکایا ہے اس میں اور اب ہم اس میں ان تینڈوں کو فرائی کریں گے فرائی کرنے کے بعد مسالہ اٹ کریں گے اور اس کو بھونیں گے تینڈے فرائی ہو چکے ہیں اب مسالہ اٹ کریں گے اور اس کو تینڈوں کے ساتھ مکس کریں گے مکس کر کے پھر ہم بھی شاوٹ کریں گے یہ الحمدللہ ہمارے بھرمان ٹینڈے بن کر تیار ہیں اور یہ بہت ہی مزے کے بنے ہیں آپ نمک مرچ اپنے ٹیسٹ کے اکورڈنگ سیٹ کر لیا کریں ہم تھوڑی کم کھاتے ہیں اس لیے میں زیادہ گرین چلی ہی یوز کرتی ہوں ریڈ چلی ہی یوز نہیں کرتی آپ بھی گرین چلی کے ساتھ ٹرائے کریں اور مجھے فیڈ بیک دیں جزاک اللہ خیرن کسیرہ کیٹھے ہے ہم کہ آپ